اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ماما ایڈیاز تو کیسے ہیں آپ سب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا میری آج کی ویڈیو دیکھنے کے لئے تو آج کی ریسیپی میں میں لے آئی ہوں کلفہ آئس کریم تو بہت ہی زبردست کلفہ آئس کریم بننے والی ہے اس زبردست آئس کریم ہم کیسے بنائیں گے یہ جاننے کے لئے ویڈیو کے انٹ تک آپ لوگ میرے ساتھ رہے تاکہ آپ جان سکے زبردست اور بلکل بزار سے بہتر ہم کلفہ آئس کریم گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری موٹیویشن کے لئے ویڈیو کے نیچے دیئے ویڈیو لائک کے بٹن کو ضرور کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں سب سے پہلے میں لے لوں گی ویپی ویپ کریم ویپی ویپ کریم میں لوں گی تقریباً دو کپ اور یہاں میں نے لیا ہے کنڈینسن ملک اور باریک کٹے ہوئے پیچھتے اور بادام پیچھتے اور بادام میں لے لوں گی تقریباً چار ٹیبل سپون اور ہاف ٹی سپون لے لوں گی الائچی کا پاورڈر اب ایک باول میں میں ڈال دوں گی ویپی ویپ کریم میجر میٹ کپ لوں گی اور دو کپ میں ڈال دوں گی ویپی ویپ کریم اب ہینڈ بیٹر مشین کی مدد سے میں کریم اچھے سے ویپ کر لوں گی اسے اتنا ویپ کروں گی کہ یہ اچھے سے ویپ ہو جائے اور سائز میں ڈبل ہو جائے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میری کریم اچھے سے ویپ ہو گئی ہے تو اس میں اب میں ڈال دوں گی ایک کپ کنڈنسٹ ملک اور ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون پیسی وی لائچی اب پھر سے میں ان تمام چیزوں کو اچھے سے ویپ کر لوں گی ہینڈ بیٹر کی مدد سے تو اس ٹیم میں اس میں ڈال دوں گی باریک باریک کٹے ہوئے پیشتے اور بادام پیشتے اور بادام میں نے لیا ہے چار ٹیبل سپون اور اس میں ڈالنے کے بعد اس پیچولا کی مدد سے میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی تو دیکھنے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبط دست یہ ہماری آئس کریم بنے گی انشاءاللہ بلکل بزار جیسی تو اسے میں نکال لوں گی اب آئس کریم کے سانچے میں فریزر آئس کریم کے سانچے میں میں تمام کریم نکال لوں گی اور اسے فریز کر لوں گی اوور نائٹ تمام کریم نکالنے کے بعد اس کے اوپر سے فریزر میں ڈال دوں گی باریک باریک کٹے ہوئے پیشتے اور بادام اچھے سے پھیلانے کے بعد اچھے سے پھیلانے کے بعد اس کے اوپر میں لگا دوں گی فوڈ شیٹ پوڈ شیٹ لگا کر میں اسے رکھ دوں گی اوور نائٹ فریز میں تو پوری رات رکھنے کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اب آئس کریم میری ہو چکی ہے تیار اس کے اوپر سے میں نے شیٹ ہٹا دی ہے اور بہت ہی زبردست دیکھنے میں اور یہاں میں آپ کو نکال کر اب دکھاؤں گی کہ آئس کریم کتنی مزیدار اور کتنی بہترین بنی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آئس کریم بن گئے ہو چکی ہے تیار اب بہت ہی کم بجٹ میں گھر پر ہی بنائیں آئس کریم اور بہت ہی بہتر طریقے سے اور ساف طریقے سے تو آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بے کمیٹ کے ذریعے ضرور دیں اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کی نیچے دیئے ہوئے لائک کے بٹن کو ضرور کلک کریں اور اگر میرے چینل پر نائے ہیں تو لا لگے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں اور ساتھی بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو الحمدللہ بزار سے کسی طور میری آس کریم کم نہیں بنی بہت زبردست بنی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور دیکھتے رہیں ماما ایڈیاز انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اس ٹرائب کے اچھے اچھی ویڈیوز میں لے کر آتی رہوں گے انشاءاللہ اچھی سی ریسپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں مجھے دیں اجازت اپنا بہت سا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ